وائی کلوڈز کلوڈز کیوں آتے ہیں کلوڈز نورمل ہے یا ابنورمل ہے کلوڈز کے سائیڈ ایفٹس کیا ہے اگر ہمیں کلوڈز پڑھتے ہیں پیئرز میں اس کے لئے ہمیں کیا چیز یوز کرنے چاہئے کیا فوڈز یوز کرنے چاہئے ان سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دینے والی ہو اسلام علیکم فرنڈز میں ہوا نایہان ناراج کی ویڈیو پیئرز کلوڈز کے حوالے سے ہے کلوڈز آنے دورات کیا چیز بیسٹ ہے جو ہمیں یوز کرنے چاہئے اور اس طورات کیا چیز آوائیڈ کرنے چاہئے جو ہمیں حطرہ دے سکتی ہے تو ویڈیو کو اچھے سے سمجھانے کے لئے میں نے ان کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کی سب سے پہلے وائی کلوڈز کلوڈز آتے کیوں ہیں کہاں سے آتے ہیں جسے انڈومیٹریم لائن کہتے ہیں اس لائن میں ایک نیچرل پروٹین ریلیز ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کو رکتی ہے یہاں پہ یہ بلڈ کو جمعاتی ہے لیکن جب ہیوی بلڈ آتا ہے تو یہ جمع ہوا بلڈ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے کلوڈز کے فارم میں کیونکہ کلوڈز ہمیشہ ہیوی بلیڈنگ میں ہی ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں اب ہیوی بلیڈنگ کب کب پڑتی ہے یہ اگر میں شیئر کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس پہ الیک سے میں ویڈیو بناوں گی کہ نارمل بلیڈنگ کب ہوتی ہے اور ہیوی بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے جب آپ کی پیریڈز میں نارمل سے زیادہ بلیڈنگ ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو کلوڈز پڑتے ہیں لیکن ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ یہ کلوڈز ہوتے ہیں اور دوسرا ریسن اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی پیریڈز کی ڈیٹ گزر گئی ہے ڈیٹ گزر گئی اس کے کچھ دن بعد ہی یا ایک دو ہفتے بعد ہی آپ کو ڈیریک بلیڈنگ شروع ہو گئی پیریڈز کے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کلوڈز بھی شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک فرٹیلائز ہو گئے تھا آپ کا بی بی بن گئے تھا لیکن ابھی آپ کا مسکریج ہو گیا اور مسکریج کی وجہ سے آپ کو یہ کلوڈز آ رہا ہے یہ ہے کلوڈز آنے کی وجہ اب کلوڈز نارمل ہیں یا اب نارمل ہیں کلوڈز نارمل بھی ہو سکتے ہیں اب نارمل بھی ہو سکتے ہیں اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کلوڈز کا سائز اگر چوٹا ہے یہ جو آپ کی چوٹی انگلی ہے اس کی سائز جتنا ہے یا اس سے کم ہے تو یہ نارمل ہے لیکن اگر اس سے بڑا ہے تو یہ اب نارمل کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کلوڈز اگر پیریڈز کے سٹارڈنگ تین دن تک ہوتے ہیں آپ کو تو صحیح ہے نہیں ہے تو یہ نارمل ہے لیکن اگر پین بھی ہے ساتھ میں تو یہ اب نارمل کاؤنٹ ہوتے ہیں بی برد کے بعد آپ کے کلوڈز آ سکتے ہیں یہ ایک نارمل بات ہے جب بچے پیدا ہوتا ہے آپ کا خون جمع ہوا ہوتا ہے تو بعد میں جب آپ کی تیز بلیڈنگ آتی ہے بچوں کی پیداش کے بعد تیز بلیڈنگ یہ آتی ہے اس میں کلوڈز آتے ہیں تو یہ کلوڈز نارمل ہیں لیکن ایک خد تک اگر کم دنوں تک ہے ہائپر تیریٹزم جو ایک بیماری ہے اس میں بھی عمومن بندے کو کہ پیریڈز ایریگلر ہو جاتے ہیں اور اس کو پیریڈز میں کلوڈز آتے ہیں یعنی کہ اب نارمل کلوڈز ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا چک اپ ایک بر ضرور کرنا چاہیے آپ کی باڈی ویک ہو رہی ہے آپ کو ٹائڈنیس فیل ہو رہی ہے تو ان ساری اب نارمل کنڈیشن میں یہ بھی اب نارمل کنڈیشن ہے تو ان ساری اب نارمل کنڈیشن میں بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے اب بات آتی ہے اس کے سائیڈ ایفریکس کیا ہے جب آپ کو کلوڈز ہو رہے ہیں ریگلر تو اس کے سائیڈ ایفریکس کیا پڑتے ہیں جب آپ کو زیادہ 5-7 ڈیز تک پیریڈز میں ریگلر لی ہوتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفریکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو اورنڈ ایفیشنسی ہوتی ہے جس کو جیسے آپ ٹائڈنیس فیل کرتے ہیں ترکن فیل کرتے ہیں میں بھی آپ کی باڈی سویل اپ ہو جائے سو آئرین کی کمی اس کا مین بڑا سائیڈ ایفریکس ہے کیونکہ پیریڈز کے ساتھ ساتھ آپ کا صاف خون بھی جسم سے جا رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ میں آئرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے اب اس ڈیفیشنسی سے بچہ کیسے جائے کیا چیزیں یوز کریں چاہیے اگر آپ کو اس طریقے سے کلوٹس ہو رہے ہیں جو اب نورمل ہے جیسے میں نے پہلے بتا ہے اب نورمل کنڈیشن میں اگر آپ کو کلوٹس ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ساتھ ایزت کچھ فوڈز بھی یوز کیا کریں تاکہ آپ کی جسم کی کمی پوری ہو پالک کا یوز زیادہ کیا کریں بیٹروٹ جوز یا بیٹروٹ کا استعمال زیادہ کیا کریں انار کا جوز یا انار کا استعمال یوز زیادہ کیا کریں جو چیزیں آئرین رچ ہیں پانی زیادہ پیے کریں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں اور آپ کو اپنی بڑی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ صوف کا پانی جو صوف بوائل کر کے اس کا پانی نہار وہ پینے سے بھی زیادہ فائدہ ملتا ہے ساتھی ساتھ درائی فروٹس میں بھی کچھ ڈیٹس وغیرہ کشمش وغیرہ جو ایرن رچ ہوتے ان کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ اپنے فوڈ میں کیا کریں عمومن کہا جاتا ہے اس دوران میڈیسن نہیں لینے چاہیے تو جیسے میں نے آج تک یہ سنا ہے میڈیکل یہ پریسکرائب کیا جاتا ہے کہ اس پرین میڈیسن جو ہیڈیک کیلئے یا ممولی بہار کیلئے یوز کی جاتے ہیں وہ تو بالکل بھی منع ہے سپیشلی اگر آپ کو کلوٹس ہو رہا ہے پیریٹس کے دوران بھی منع ہے لیکن اگر کلوٹس ہو رہا ہے تو کنڈیشن دوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ ابنورمل کنڈیشن میں ہیں تو تو بہت بلکل ہنڈر پرسن اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ چیزے نہیں یوز کرنے چاہیے اس طرح میں نے پریسٹان کا بھی سناتا ہے کہ یہ میڈیسن نہیں لینے چاہیے ویسے کوئی بھی میڈیسن اگر توری سی بیواری ہیں تو نہیں لینے چاہیے میرا مشورہ ہے ایک بار پھر بتا دو ابنورمل کنڈیشن اگر آپ کی پیریٹس کے 5 to 7 days تک ریگلرلی آپ کو کلوٹ ہو رہے ہیں کلوٹ کا سائز آپ کی چھوٹی انگلی سی بڑا ہے کلوٹ میں آپ کو پین بھی ہو رہا ہے آپ کو ٹائڈنس یعنی تکن بھی فیل ہو رہی ہے ہائپتوریٹزم کا ایشو ہے تو اس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ نارمل ایشوز ہیں باقی جو میں نے بتایا ہے سمال سائز پیریٹ سٹارٹنگ 3 days تک نو پین اور ساتھی ساتھ بی بی کے برد کے بعد تیس بیڈنگ کے ساتھ کلوٹس آتے ہیں انگلی سائز سے چھوٹا یا انگلی سائز تک یہ نارمل کنڈیشن ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کی ڈیٹیلز کے ساتھ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے ہیں تو ایک لائک ضرور دیجئے گا اور فرینڈز و فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس اقصد انایہان آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ اپنا بہت سالہ حیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں